پھر میں آڈیشن کے لیے لاہور بھی گیا قیمتی میں اپنی ماں کا آٹھ ہزار پی لے گئی لیکن اتنا شعور نہیں تھا کہ مسلمان اس طرح کا نہیں ہوتا مسلمان کا رہنس وہ ساری ڈائریاں ادھر ہی پڑی رہ گئیں پویٹری لکھی کی لکھی رہ گئیں غزلیں لکھی رہ گئیں گانیں وہیں پڑے رہ گئیں کہ اس سے تو پھر گاروں میں اور حالات تنگ ہو جائیں گے اماں کہنے لگی کہ بیٹا میں لوگوں کے ہماری ماں کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب احباب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ریکویسٹ پر میرے اس نئے چینل کو بھی سبسکرائب کیا اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس چینل پر ابھی ایک ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں تھی کی اور اس پر دو ہزار سے بھی زیادہ سبسکرائبر آ چکے تھے آپ لوگوں کی محبت کا تعاون کا بہت شکریہ اور دوسرا میں آپ لوگوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں وہ اس چیز کی کیونکہ یہ میرا نیا چینل تھا اور کل کی ویڈیو اس چینل پر پہلی ویڈیو تھی اور میری خواہش تھی کہ اس چینل پر پہلی ویڈیو میں خود اپلوڈ کروں بس اپلوڈ کرتے ہوئے مجھ سے ایک ایسی گلتی ہوئی جس کی وجہ سے بہت سے دوستوں تک یہ ویڈیو نہیں پہنچ سکی اور بہت سے دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ ارشد بھائی آپ کہاں سے ہو میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے سپورٹ کا شہر میں سیالکورٹ سے ہوں اور اب آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ اس وقت مجھے سیالکورٹ سے کون کون دیکھ رہا ہے یہاں میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرتا چلوں کسی دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ میں تبلیغ میں چار ماہ لگا کے آیا ہوں یوٹیوب پر میرا چینل بھی ہے میری رہنمائی کریں کہ میں کون سا کانٹینٹ بناوں تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے بس اس طرح کا کانٹینٹ نہیں بنانا کہ جس سے آپ کی اور دوسروں کی دنیا واخرت خراب ہو باقی دولت اور شہرت کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ کر گزرتے ہیں بس آپ نے اس سے بچنا ہے اور کسی دوست نے کمنٹس میں کہا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر کے قریب ایک درگاہ ہے آپ کو پتہ درگاہوں پہ جانا حرام ہے اور اس پر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور رسول نے جس چیز کو حرام کہا ہے میں اس کو حرام سمجھتا ہوں اور جس چیز کو حلال کہا ہے میں اس کو حلال سمجھتا ہوں باقی اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں ہوں ہم پھر بھی ان کا احترام کرتے ہیں اس دنیا سے چلے جائیں ہم پھر بھی ان کا نام عدب سے لیتے ہیں بہت سے دوست مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ارشد بھائی کیا ہم آپ کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں دیکھئے مجھے اس بات کا کوئی اتراز نہیں ہے کوئی بھی میری ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتا ہے لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں یہ چیز آپ کو فائدہ پہنچائے گی کسی دوست نے یہ کمیٹ بھی کیا تھا کہ ارشد بھائی آپ کی عمر کتنی ہے اور اس چیز کو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری عمر کتنی ہوگی اور یہ سوال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ارشد بھائی آپ مفتی ہیں عالم ہیں حافظ ہیں کیا ہیں آپ اس پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بلیگو انی ولو آیا بس میں اس حدیث کا مصداق ہوں مجھے کچھ بھی پتا نہیں بس جو کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں اور کسی دوست نے کمیٹس میں کہا تھا کہ ارشد بھائی کیا آپ غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو دیکھئے یہ چینل آپ کی سپورٹ کے لیے ہی ہے بس آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو مجھ سے کس طرح کی سپورٹ چاہیے ارشد بھائی ہم کیا کریں کہ ہمارا چینل بھی گروہ ہو یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو دو چیزیں ریکومنٹ کروں گا سب سے پہلی یہ کہ کسی ماہر سے اپنے چینل کی سیٹنگ کروائیں پھر اس کے بعد اچھا کونٹینٹ کریٹ کریں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے چینل کو کوئی چیز بھی گروہ ہونے سے نہیں روک سکتی اور پچھلے دنوں میں نے اپنے چینل پر کمیونٹی میں ایک پوسٹ اپلوڈ کی تھی جس میں میری شیو کلین تھی بہت سے دوستوں نے کمنٹس کیے اور پوچھا کہ ارشد بھائی آپ کی پہلے شیو کلین تھی اب ماشاءاللہ آپ نے داڑی رکھ لیا تو یہ شیو کلین سے داڑی تک کا سفر کیسے تیہ ہوا کچھ اپنی زندگی کے بارے میں ہم سے شیئر کریں تو آج میں آپ لوگوں سے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے تقریباً اٹھارہ بھی سال پہلے کی بات ہے کہ ہم سیال کورٹ کرسچن ٹاؤن میں رہا کرتے تھے وہاں ہمارے ہمسائے کرسچن بھی تھے مسلمان بھی تھے لیکن زیادہ وہاں کرسچن کمیونٹی تھی بڑا آپس میں بھائیچارہ تھا پیار محبت تھا ایک دوسرے کے گار آنا جانا تھا اٹھنا بیٹھنا تھا اس زمانے میں میں پوئیٹری بھی لکھا کرتا تھا بہت سے میں گانے لکھتا تھا لکھے بھی اب بھی میرے پاس ہیں غزلیں میں نے بہت سی لکھی اور مجھے گانے کا بہت شوق تھا پھر میں نے اس کے لئے ہارمونیم خریدا اس کے لئے میں نے تقریباً پھر آٹھ سال تقریباً سرف کیے ہارمونیم سیکھا میں نے اس کے وہ راگ راگنیوں سے میں واقف ہوا اور میرے استاد جو تھے اس میں وہ کرسچن ہی تھے اور پھر میں آڈیشن کے لئے لاہور بھی گیا شادرہ سے کچھ پیچھے ہی ایک اکیڈمی تھی کینڈا سے تھے جویز صاحب ان کی اکیڈمی تھی وہ نئے فنکاروں کو موقع دیتے تھے میں اپنی ڈائریاں ساتھ لے گیا جن پہ گانے لکھے ہوئے تھے غزلیں لکھی ہوئی تھیں وہ جا کے ساری میں نے انہیں دکھائیں ہارمونیم پہ ان کو کمپوزن خود کرتا تھا اپنے ہر گانے کی غزل کی تو میں نے ان کو گا کے بھی سنایا پھر انہوں نے مجھے تقریباً سات آٹھ دن کا ٹائم دیا تو میں گھر واپس آ گیا جب میں گھر واپس آیا تو چھوٹے بھائی نے کسی مولانا صاحب کی جو نا کمپیوٹر پہ تقریر لگائی ہوئی تھی چھوٹا سا بیان تھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ارشد بھائی آئیں یہ سنے دیکھیں جب میں نے وہ سنا نا تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کیونکہ ہم کرسچن ٹون میں رہتے تھے تو ایزے انسانیت تو ہم انسان تھے آپس میں بڑا پیار مخبت تھا لیکن اتنا شعور نہیں تھا کہ مسلمان اس طرح کا نہیں ہوتا مسلمان کا رہن سین کچھ شعور ہے جب میں نے وہ بیان سنا تو میرے اندر ایک شعور آیا علم آیا ایک تڑپ اٹھی کہ ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں یہ جو بتا رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح کی ہوتے ہیں تو مجھے بڑا دھچکہ لگا وہ بیان سن کی پھر میں نے اور مزید بیان سنے پھر میری کچھ دنوں بعد ہی جو میں نے واپس لاہور جانا تھا آڈیشن کے لیے وہ ساری ڈائریاں ادھر ہی پڑی رہ گئیں کوئٹری لکھی کی لکھی رہ گئیں غزلیں لکھی رہ گئیں گانیں وہیں پڑے رہ گئیں میں پھر علماء کو سننا شروع ہو گیا تو میرے امی کی یہ کمیٹی نکلی تھی جو میں لاہور لے کے گیا تھا اس وقت آٹھ ہزار پے کی کمیٹی تھی جو میں لاہور ساری خرچ کر کے آ گیا آٹھ ہزار پے میں اس زمانے میں سیال کوٹ میں دو مرلے زمین آ جاتی تھی اور آج جس جگہ دو مرلے زمین آ جاتی تھی آٹھ ہزار پے کی آج اس جگہ پہ ایک مرلہ ایک کروڑ پے گئے تو وہ اتنا قیمتی میں اپنی ماں کا آٹھ ہزار پے لے گئے وہ آٹھ ہزار پے لے کے میں لاہور گیا وہ سارا وہیں ختم ہو گیا دن رات وہیں رہا جب انہوں نے آٹھ دن کا ٹائم دیا واپس آیا وہ مولانا صاحب کو سنا میری زندگی بدل گئی میں پھر علماء کو سننا شروع ہو گئے پھر اس کے بعد میں نے ایسا کیا کہ گھر میں حالات بہت تنگ تھے ایک مکان میں رہتے تھے جس کا صرف ایک ہی کمرہ تھا اور وہ بھی رینٹ پہ تھا مہینے کا پانچ سو روپے اس کا کرایا تھا اور ابا جان وہ بھی بڑی مشکل سے دے پاتے تھے اور ہماری امہ جان کہنے لگی کہ بیٹا آپ لوگ اس طرح کریں کہ آپ کوئی کام سیکھ لیں دونوں بھائی میں تھا مجھ سے چھوٹا اور ساجد تھا میرا بھائی اور ہم بہت ابھی چھوٹی عمر میں تھے تو ہم والد صاحب کے کام میں ان کا آتھ بٹاتے تھے گھر چلتا تھا تو ہماری ماں کہنے لگی کہ بیٹا آپ لوگ نہ کوئی اور کام سیکھ لیں تو ہم کہنے لگے کہ اس سے تو پھر گھر میں اور حالات تنگ ہو جائیں گے اور ماں کہنے لگی کہ بیٹا میں لوگوں کے ہماری ماں کہنے لگی ماں ہمارے کہنے لگی کہ بیٹا ایسا کرو کہ میں لوگوں کے گھروں میں میں نہ لوگوں کے گھروں میں کام کروں گی تو اس دوران آپ دونوں بھائی کام سیکھ لو تو پھر ہم دونوں بھائی جو رہنا گول کیپر گلوز کی سلائی سیکھنے لگ گئے سیالکوٹ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے سپورٹ کا بہت کام ہے بہت سی انڈسٹریز ہیں تو ایک فیکٹری میں ہم گے پتہ کیا وہاں ہم نے گلوز کی جو ہے وہ سٹیچنگ وہ سیکھنا شروع کر دی ہمارے ایک استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کا بلا کرے بڑے اچھے انسان تھے چھے ماہ کے اندر اندر ہم نے ہمیں وہ کام سکھا دیا ہم دونوں بھائی وہ کام کرنے لگ گئے اچھے پیسے کمانے لگ گئے پھر ہم نے اپنا مکان چینج کر لیا دو کمروالا مکان لے لیا پھر اس کے بعد زندگی میری کافی چینج ہو گئے وہ گانے میں نے چھوڑ دیئے یہاں تک کہ میں میرج حالوں میں جاتا تھا ڈانس کرنے کے لیے گانے گانے کے لیے اور اس طرح کے بہت سارے کام کیا کرتا تھا میں لیکن جب وہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا چھوٹے بھائی نے وہ مجھے بیان سنایا جس مولانا صاحب کا اللہ تعالی ان کو زندگی دے تاندرستی دے اللہ تعالی ان کی بخشی فرمائے ہمیں اور بھی ان سے استفادہ لینے کی توفیق عطا فرمائے وہ بیان سننے کے بعد میری زندگی بدل گئی کوئیٹری گزلیں گانیں سب وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے پھر اس دوران یہ جو دس بارہ سال کا دورانیا تھا ہم اسی طرح یہ زندگی گزارتے رہے اس کے بعد میں لاہور واپس گیا ہی نہیں ہم دونوں بھائی کام کرتے رہے چھوٹے بھائی جو ہیں ماجد ہم نے ان کو پڑھایا ماشاءاللہ آج وہ اچھی پوسٹ پہ ہیں دونوں بھائیوں نے ہم نے کام کیا گھر کا جو گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ سنبھالی اور والد صاحب سے کہا بس اب آپ ارام کریں امہ جان کی خدمت کی سیال کوٹ میں پھر ہم نے اچھا گھر رینٹ پہ لیا کافی سال وہاں گزارنے کے بعد پھر یہاں گاؤں میں اباجان کی زمین تھی پرانی دادا پر دادا کی تو وہاں آکے ہم نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا آپ لوگ وہ اکثر ویڈیو میں جگہ دیکھتے رہتے ہیں مکان بھی دیکھتے رہتے ہیں اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں واپس جاتا آڈیشن کے لیے لاہور تو شاید آج مجھے شہرت کافی مل جاتی پیسہ بہت زیادہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہی ہوا اگر ایسا ہو جاتا تو آج جو مجسمہ آپ کے سامنے ہے جس طرح کا یہ شاید نہ ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشیں بھی پوری فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اور زیادہ اچھے اچھے کام لے اور بھی زیادہ آپ لوگوں سے بہت سی باتیں ہوتی رہ کریں گی انشاءاللہ یہ چینل اسی لیے میں نے بنایا ہے کیونکہ وہ ارشد ریل جو چینل ہے اس پر تو صرف میں ریل بنا کے اپلوڈ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا یہ چینل صرف میں نے اسی لیے بنایا کہ آپ لوگوں سے اپنی زندگی کے بارے میں اپنے دل کی باتیں شیئر کیا کروں تو ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے لگتا ہے میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں ڈس ہارٹ ہو جاتا ہوں جب ماضی یاد آتا ہے نا تو دل پریشان ہو جاتا ہے پھر دل نہیں کرتا باتیں کرنے کو رونے کو دل کرتا ہے بڑے دکھ دیکھیں ہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ سے بچائے ہر پریشانی سے بچائے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ یہ چینل اسی لیے بنایا کہ آپ لوگوں سے اپنی زندگی کے واقعات اپنی زندگی ساری انشاءاللہ شیئر کروں گا اور بھی بہت سی آپ لوگوں سے باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ